بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو آپ کی عادتوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کی عادتیں آپ کی نسل کا کیسے پتہ بتاتی ہیں دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے فیرلس مانسٹ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ سب کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے دوستو آپ کی حرکتیں آپ کی عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں دوستو اگر آپ کسی ہوتل میں چائے پیتی ہوئے عام طور پر گھر پر چائے پینے کی نزبت زیادہ چینل ڈالتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ کھانا ڈالتے ہیں تو آپ کے بدنوان ہونے کے زیادہ امکانات ہیں اگر آپ پبلک واش روم میں گھر کی نزبت زیادہ تشوپے پر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک چور چھپا بیٹھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی موقع مل گیا تو آپ ضرور چوری کریں گے اگر آپ اپنی پلیٹ میں بھوک سے زیادہ کھانا محض اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کا بل کسی دوسری جیب سے جا رہا ہے تو آپ فطرتاً لالچی ہیں اگر عام طور پر آپ قطار کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی طاقتور اہدہ دیا جائے تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ آپ اپنی حصیت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اگر عام طور پر ٹرافک جام میں آپ قطار توڑ کر دوسری گاڑیوں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب آپ کو کبھی سرکاری پیسے کا رکوالہ بنایا جائے تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ آپ اس میں غبن کی مرتقب ہوں گے کیونکہ آپ کو قوانی و زوابط پر عمل سے نفرت ہے دوستو اگر آپ اپنے گھر کے گندے پانی کا بہتر انتظام کرنے کی بجائے اس کا روح دوسری کی گھر کی طرف کر دیتے ہیں یا گھر کا پورا کرکٹ جلی میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کو معاشرتی آداب معلوم نہیں دوستو اگر آپ گھر اور آفیس کی فالچو لائٹ سے بند کرنے کے عادی نہیں ہیں تو موقع ملنے پر آپ ملکی اور قومی وسائل کو بے دریر زائع کرنے کا ارتکاب کریں گے اگر آپ زیادہ در کمپیوٹر اور موبائل پر گیمز کرتے ہیں تو آپ کاہل اور سست انسان ہیں اور آپ اپنے زندگی کو فضلیات میں ضائع کر دیں گے اگر آپ طالب علم ہیں اور امتحان کی تیاری صرف امتحان سر پر آنے پر کرتے ہیں تو آپ بدیانت کاہل اور کانچور ہیں اور آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین معاشرہ اور قوم کی بھی دشمن ہیں اگر آپ کا زیادہ وقت کہانیاں پڑھنے فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں گزرتا ہے تو آپ خیالوں اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والے بے عمل اور نکم میں انسان ہیں جو اپنے علاوہ لوحقین اور دوست حباب کا بھی مستقبل برباد کر رہے ہیں دوستوں اگر آپ لوگوں کی خامیت تلاش کرتے ہیں اور اچھائیوں کو نظرانداز کرتے ہیں تو آپ فطرتاً ایک نیچ انسان ہیں جسے لوگوں کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے اگر آپ حیران ہیں کہ اس ویڈیو کو ذریعہ بحث لانے کی ضرورت کیا تھی تو آپ بددیانت ہیں آپ اپنے فائدے کی غرض سے بڑی آسانی سے معاشرے میں خرابیاں پیدا کریں گے آئیے دوستوں جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم خود کو باکردار انسان بننے کی کوشش کریں یہ زندگی اتی خداوندی ہے اور قوم کی امانت ہے اس میں خیانت ہرگز نہ کریں اللہ کریم آپ کا ہمارا اور ہم سب کا حام و ناصر ہو آمین دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں اللہ نے یہ بانا